اسلام علیکم اب تک کی ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں محسن اپاس اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان نے اس ویڈر میں قرآن مجید کی بحرمتی کے ایک اور اسلاموفوبک فیل کی سختین الفاظ مضمت کی ہے دفتر خارجہ کی نمائندہ ممتاز احرابلوج کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار رائع اور احتجاج کی آر میں مذہبی منافت پر مبنی اور اشتہال انگیز کاروائیاں کرنے کی اجازت کو جائد قرار نہیں دیا جا سکتا دفتر خارجہ کے مطابق بین لخوامی قانون ریاستوں کے لیے مذہب اقیدے کی بنیاد پر نفرت امداری سلوگ اور وائلنس پر اکسانے کو ممنوع قرار دیتا ہے اس قسم کے اقدامات قانونی اور اخلاقی طور پر قابل مضمت ہونے چاہیے کچھ آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے اقتدار کے آخری دنوں میں تیزی سے قانون سازی شروع کی ہے قانونی اسمبلی کے اجلاس میں عرقین نے متعدد بل پیش کیا جن میں سے مختلف بل منظور بھی ہو چکے ہیں وضع اطلاعات بریم اور اگزیب نے اسمبلی میں انٹی جنپنگ ڈیوٹی امیڈمنٹ بل دوہزار تیز پریس کانسل آف پاکستان امیڈمنٹ بل دوہزار تیز نیشنل انسیٹیوٹ آف ہیلتھ ری ارگنزیشن بل دوہزار تیز پیش کر دیا بریم اور اگزیب کی جانب سے دی گنر اینڈ کنٹری کلب آمیڈمنٹ بل دوہزار تیز پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹی ارثورٹی آمیڈمنٹ بل دوہزار تیز آرکائیو مٹریل تحفظ و برامداد کنٹرول ترمیم بل دوہزار تیز نیشنل آرکائیوز ترمیم بل دوہزار تیز بھی ایوان نے پیش کر دیا گیا ہے ایمکی ایم کی رہنما کشور زہرہ نے زکاة و اشہر آمیڈمنٹ بل دوہزار تیز پر قائمہ کمیٹری کی ریپورٹ پیش کی ہے شگفتہ جمالی نے متروق وقف املاک انتظام و فروخت ترمیم بل دوہزار تیز پر قائمہ کمیٹری کی ریپورٹ ایوان نے پیش کر دی ہے کچھ آگے بڑے دن آپ کے بتائیں کہ ایلیکشن کمیشن نے انتخابات کی ممکنہ تاریخ دے دی ہے سپیشل سیکرٹری ایلیکشن کمیشن زفر اقبال نے کہا کہ اسمبلیاں بارہ اگز تک تحلیل ہو جاتی ہیں تو گیارہ اکتوبر تک ایلیکشن ہو جائیں گے عام انتخابات ساٹھ روز میں ہوں یا نوے دن میں ایلیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے تیار ہے ایلیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر میں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایلیکشن کمیشن ہمہ وقت ملک میں صاف شفاف اور غیر جاندہ انتخابات کے لیے تیار ہے تہم اگر نئی بردن شماری کی منظوری ہو جاتی ہے تو پھر ہلکہ بندیوں کے لیے چار مہین درکار ہوں گے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان جاری کرنے کے بارے میں سیکری ایلیکشن کمیشن کہنا تھا کہ پی ٹی آئی فورن فنڈری کا معاملہ دارت میں زیادہ سمات ہے انتخابی نشان جاری کرنے کے حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا عام انتخابات کے نقاط کے لیے ساڑھے بیالیس ارب روپے فنڈ کی منظوری دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ سے الیکشن کے لیے ساڑھے بیالیس ارب روپے کے فنڈ مانگے تھے وزیر خزانہ ساکڈار کی زیادہ صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹری کا اجلاس ہوا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو اپتدائی طور پر الیکشن کی تیاریوں کے لیے دس ارب روپے دی جائیں گے الیکشن کمیشن کو فنڈ کی فرہامی کے حتی منظوری کابینہ اجلاس میں دی جائے گی سیکنڈے الیکشن کمیشن عمر حمید نے اسلام آباد میں میڈیا سے غیر عصمی بات کی اور کہا کہ انتخابی اصلاحات کمیٹری کو الیکشن کمیشن نے ساتھ سے زائد سفارشات دی تھی میری معلومات کے مطابق ہماری تقریبا ساری سفارشات مان لی گئی ہیں کہ ہم جب تک بازابطہ ہماری سفارشات منظور نہیں ہو جاتی اس وقت تک کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا سٹوڈیو سے اب تک لیے اتنا ہے